موسیقی 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 سٹوڈیو جو نجی سکول کو دے دیا ہے سٹوڈیو جو ہے ہمیں کام نہیں بے رونک ہو گئے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بے رونک کام کیوں ہو گیا کام کیوں نہیں ہے آپ کس طرح کو واپس اس کی رونکوں کو باہل کریں گے سب میں تو کہتا ہوں سب کسور ہم سب کا ہے انڈسٹری والوں کا اسی انڈسٹری سے گیوں لاکھوں کروڑا روپے کمائے ہیں سینوہ بنائے ہیں سٹوڈی بنائے ہیں وہ کیوں نہیں آرہے ہیں فرانس لگا رہے ہیں پھر ہماری اپنے انڈسٹری کے لوگوں نے ایسا سسٹم رہا ہے 20-25 سال میں جس ٹائپ کی فلمیں بنی وہ بھی پوری جب آپ بریادیزم پہ جائیں گے جس کو فیملیز کے ساتھ فلم نہیں دیکھ سکتی ہے تو کیا ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ آپ نے اٹھایا کہ سوشل ایشوز اور پاکستان کے ایمیج کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کتنی فلمیں بنتی ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں آپ کے بارے علیوہ کر رہا ہوں کہ جب یہ اب ایک روڈ پہ جب فلم لگتی تھی نا پنجابی فلمیں بھی تو تانگ میں عورتیں بچے بھرے ہوتے تھے گھر ہوتے تھے اور یہ حال جو ہے بہت عرسے بعد مجاجن مجاجن میں مجاجن میں ہم لوگ آئے میں ریما شاہن آئے انڈسٹری میں نکھینہ میں نگاہیں میں اس وقت تھا اس کے بعد ہی گیا پایا پھر مجاجن میں ہم نے دیکھا مجاجن میں چودیاں بھی چودیاں مجاجن میں آئے تب لوگوں کے پاس چوئیس بھی نہیں تھی لوگ پکچر دیکھنے سینما ہالز میں جاتے تھے اب تو بہت آپ کے پاس آسانیاں ہیں چینلز ہیں ہنڈرز اب آپ چینلز دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود جب اچھی فلم بنتی ہے لوگ لازمی دیکھنے جاتے ہیں بس ہماری انڈسٹری کو تھوڑا سا چاہیئے کہ ہمارے ڈریکٹرز اب وہ منافقتیں چھوڑ دیں معذرت کے ساتھ بینا معذرت بینا معذرت بہت کچھ چھوڑ دیں بہت کچھ چھوڑ دیں بہت کچھ بھگانا چھوڑ دیں لیکن دل خون کے آنسور ہوتا ہے کیونکہ جب اس فلم ٹریڈ میں قدم رکھا تھا تو پہلا شوق بھی فلم تھا اور آج بھی آخری شوق فلم ہی ہے اور زندگی میں آپ نے off the camera کہا تا کہ کام ہو تو صلاح نہیں ہوتی آپ کیا ہے آپ نے پوچھاتا ہے آپ سب کیسا تعلقات کیسے ہیں امریکہ جب کام ہوتا تو صلاح نہیں ہوتی صلاح نہیں ہوتی یعنی ضرورت یہ چیز کی ہے کہ کام کے دوران صلاح ہو صلاح ہو بھائی چارے کے ساتھ سب کو لے کر کٹھا چلیں یونٹی بنائیں یونٹی کے ساتھ کام کریں اور ہب کو لے کر چلیں فلم اور اچھی ہو سکتی ہے ابھی ہوگی تمام اچھے لوگوں کو لے گے یہی چیز خرابی کی اور لولی ووڈ کی تباہی کا یہی سب سے بڑا جب ہم نے آپس میں متحد رہنا چھوڑ دیا یونٹی بیسک چیز ہے جب آپ کی یونٹی نہیں رہی آپ پروڈیوسر کی الگ لڑائی ہے اداکارہ کی الگ لڑائی ہے اس کو یہ والی اداکارہ نہیں پسند اس نے اس کو نہیں کاسٹ کرنا اس کے ساتھ میری انٹری مد بنانا اس سے پہلے میرا گانا نہ ہو اس کے بعد نہ ہو ایک باتتوں میں معذرت کے ساتھ اب جو ہے ایرونز کی کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی ڈریکٹر کی ہے میرے گھر میں پیسے جانے شاہیے میرا بندہ کام کرے وہ پیسے لے کے جائے آپ کسی کا فراڈ کر کے پیسہ کھا رہے ہیں وہ پیسے میں برکت بھی نہیں ہوتی آج دیکھیں وہ ہی بیمار پڑے ہیں اور اپنی میڈیسن کو ترس رہے ہیں لیکن یہ کہ آج وہ ہی لوگ بے گھر بھی ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کا شہری ہے وہ اس لئے اثر انداز ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے شہر میں بنائی ہوئی فلم دیکھنا چاہے گا وہ چاہے گا کہ لائلی ووڈ کی بنیوئی فلم ہو جس کو وہ سراحے جس کی وہ تعریف کر سکے دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ لیجنڈ جو ہماری فنکار ہیں جیسے کہ مدیا جی ہیں جیسے کہ میگا ہیں اس طرح کے جو لیجنڈ آرٹسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا پسند کرتا ہے بلکل منتظر ہوتے ہیں لوگ ان کو ان لوگوں کو بہت پیچھے کر دیا گیا ہے اور بہت سے نئے چہرے جو ہیں وہ آگے لے کر آئے ٹیلنڈ کو پرموٹ کرنا بھی اچھی بات ہے بات کا روخ تھوڑی اسی مختلف طرف لے جاتے ہیں کیونکہ جب یہاں پہ سینئورٹی ہوتی ہے نا مازد کے ساتھ یہاں پہ جب سینئورٹی ہوتی ہے نا یہاں پہ جب سینئورٹی ہوتی ہے نا یہاں پہ سینئورٹی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں حالانکہ وہ ہی تو وقت ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے وہ آگے ڈیلیور کرے نہیں اس پہ تو میرا جی نے کہا ہے نا اس کو پیچھے گھر دیا جاتا ہے جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی بات بتا سکے کوئی بات سکھا سکے بلکل صحیح فرمایا آپ نے ایک تو ہم اس بات کو یہاں کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ جب تک ہم اعتراف نہیں کریں گے اپنے خامیوں کا انڈسٹری اسٹیبلش نہیں ہوگی دوسری یہ چیز ہے کہ ہمیں نئے ٹیلنٹ کو چاہے وہ سکرین کا ٹیلنٹ ہو چاہے بہائنڈ دا کیامرا ٹیلنٹ ہو اس کو موقع دینا چاہیے اور سامنے لانا چاہیے شابش دینی پڑے گی انہیں ایک پلیٹ فرم مہیا کرنے پڑے گا انہیں ساتھ سکھانا پڑے گا تاکہ انویسٹر کا ٹرس بھی آپ کے اوپر بڑے اور دیانتداری سے کام کرنا پڑے گا اور میں یہ کہتی ہوں ایک بات کہ چوبیس گھنڈ میں زمین میں ایک چکر لے دی ہے تو لینے درہا کراچی کو بھی چکر آرہا ادھر ہی ہے جب ہم جاتے ہیں کہ جب فلم انڈسٹری جو لاہور کی ہے وہ تباہ ہوئی خراب ہوئی بدحال ہوئی تو اس کی وجہ سے جو آن سکرین ہیں ان کو تو نقصان ہوا لیکن ان کو اور جگہیں مل گئیں لیکن آف سکرین جو لوگ تھے ٹکنیشنز خضورزن ان کی زندگی مشکل ہوں اب ہم وقفے پہ جائیں گے اور وقفے سے واپسے پہ ہم بات یہ کریں گے کہ ان کے لیے ایک کوئی آرٹس سپورٹ فنڈ بھی دیا جا رہا ہے وضائف بھی دیا جا رہے ہیں کیا یہ حل ہے یا حل کوئی اور ہے بات کریں گے ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد